بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی ایوریوان سب لوگ کیسے ہیں تو امید کرتی ہوں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے شادہ آباد ہوں گے اور میرا ویلوگ انجوائی کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ صبحی صبح کا ویلوگ ہے یہ میں نے لسی بنائی تھی اور لسی بنانے کے بعد میں نے پوریاں مانگ آئی تھی اس کے ساتھ ہم لوگ نے یہ انجوائی کیا تھا ٹھیک ہے جی یہ میں نے دہی ڈالا یہ تھنڈا دودھ ہے پہلے یہ پہلے والے ڈبے کا میں نے استعمال کر لیا تھوڑا سا جو بچا ہوا تھا رات کو جو چائے وغیرہ بنائی تھی اس کا بچا ہوا تھا تو میں نے یہ استعمال کیا پھر اس کے بعد یہ میں نے نیا ڈبا بھی کھول لیا تھا تو اس طرح سے لسی بنائی تھی روفزر کی لسی بڑے مزیگی بنتی ہے ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا پھر مجھے بتائی گا بہت مزیگی بنتی ہے اور بیسے بھی پیوی ہوگی یہ آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا اس لسی کو بہت مزیگی بنتی ہے یہ عام چینی کی مقابل میں بہت اچھی بنتی ہے میں ہرے والے شربز سے بناتی تھی لیکن میں نے اپ کی روفزر سے بنائی مجھے بہت پسند آئی بہت اچھی لگی مارکٹ کی کسی بھی اچھی برانڈ کی لسی کو یہ ڈیفیٹ کر سکتی ہے عام سے بہت مزیگی ہوتی ہے تو بار بار لوگ بنواتے ہیں گرمیوں میں بہت مزیگی ہوتی ہے میں اب تک کئی جگ بنا چکی ہوں تو میں نے بنا رہی تھی تو میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ صبح کا ناشتہ ہم نے اس طرح سے لگا لیا تھا پھر اس طرح سے میں نے رات کی بریانی بھی گرم کر دی تھی تھیلی میں یہ میں نے کہا جو کھائے گا وہ کھالے پوریاں لے آئے تھیلی چھولے پوری آلو وغیرہ یہ لے آئے تھیلی بزار سے میرا کام کرنے کا بالکل بھی منی تھا کیونکہ ادھر میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے کیچن میں کام ہی کام کام ہی کام آپ جانتے ہیں اور سب میں آپ کو بتا چکی ہوں کافی کام کیا تھا تو ابھی میں نے کہا تھا تھوڑا سا وہ کر لوں پھر اس کے بعد میں اس کے بعد ابھی یہ آپ کو بتا دوں گی کہ اس طرح سے صبح ناشتہ آ گیا تھا یہ چکن کڑھائی بھی کرم کر لی تھی پھر دوپیر کے کھانے میں میں نے یہ برگر آرڈر کر لیے تھے ٹھیک ہے یہ کیف سی کے برگر آ گئے تھے ہمارے یہ کیونکہ جو کھائے جاتا ہے میں وہی منگاتی ہوں ٹھیک ہے نا جی بڑے والے برگر آ گئے تھے ٹھیک ہے کھانے اس لیے نہیں گئے کہ دس دن چل رہے تھے بھی محرم کے تو اچھا نہیں لگا اس لیے کھانے نہیں گئے تھے اس لیے ہم نے آرڈر منگوا لیا تھا اور میں نے کام نہیں کیا تھا بلکل بھی مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا ادھر کافی ڈیلی کام کر رہی تھی برطن بغیرہ دھونا سب کچھ کرنا ماشاءاللہ پورا پورا نیازیں سمالنا ماشاءاللہ 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 سب کچھ کرنا تو دوپیر تک میں نے یہ منگایا پہلے میں نے ہلوہ پوری منگائی تھی لسٹی بنائی تھی صبح اور پھر میں نے بیچ میں پھر برطن دھوئے تھے پھر اس کے بعد دوپیر میں تھوڑا سا لیٹ گئی تھی تو اٹھا نہیں جا رہا تھا تو پھر اس کے بعد جب اٹھی تو میں نے یہ آرڈر کروا دیا دوپیر کے کھانے میں یہ ہم لوگ کھا رہے ہیں میں نے تو کھا لیا میرے ہزبینڈ میں کھا لیا اب یہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے بچے کھا رہے ہیں تو اس کے بعد یہ کیونکہ مائٹی برگر ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے بچے اسے اتنا کھایا نہیں جاتا اچھا یہ پھر آ گیا کس دن کا ویلوگ نو کا نو محرم کا نو محرم کو یعنی کہ آٹھ محرم کی رات یہاں ہمیں رات میں آ گئی یہ میں نے حلیم لے آئے اور ہمارے نو محرم کو حلیم بنتی ہے یہ میں حلیم کو واش کروں گی مطلب حلیم کی دالیں ہیں یہ اس کو واش کروں گی اور یہاں پہ رکھ دوں گی میں نے ایک پہلے حلیم بنایا تھا اور یہ اب پھر بناؤں گی نو محرم کو ہمارے ہلیم بنتا ہے تو یہ آٹھ محرم کی رات تک کا سین ہے یہ میں فریج میں ڈال دوں گی ابھی کیونکہ گرمی باہر بہت ہے تو دالیں بھگو کے میں فریج میں رکھ دوں گی میں بھی یہی کرتی ہوں کر آپ یہی کرتے ہیں تو کرنے لگے گا اس سے دالوں میں بچان نہیں آتی دالیں خراب نہیں ہوتی کیونکہ گرمی ہوتی ہے گرمی میں دالیں باہر بھگو کے مت رکھا کریں یہ میں بھگو دیتی ہوں تو صحیح رہتی نہیں اور گل بھی آرام سے جاتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے میں پانی بھروں گی اس پر ڈھکا رکھوں گی اور فریج میں رکھ دوں گی کیونکہ مجھے بنانی صبح ہے پوری رات کے باہر رکھے رہ دی ہیں تو اس میں پانی بھی عجیب سا ہو جاتا ہے بلبلے والا ویسا ہو جاتا ہے تو میں نے فریج میں رکھ دیا ہے اس کو میں آج کل یہی کام کرتی ہوں اب اس کے بعد کیا کیا وہ فریج میں رکھ کے آئی ہمارے آج کل چائے زیادہ یوز ہو رہی ہے یہ اس وقت کا سینے جب میں چائے بھر رہی تھی لپٹن تو بہت پرائز میں اوپر ہو گئی ہے بہت زیادہ پرائز میں اوپر ہو گئی ہے تو ہم لوگ یہ سپریم لے آئے تھے اچھا پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں میں کچن میں آئی اور میں نے کھانے بنانے شروع کر دی ہے کھانے جو بنائے اس کی بھی ریکارڈنگ لے لیے اور آپ کے ساتھ میں نے ڈالی ہے بھی میں نے فریج میں سے سب سمان نکال لیا تھا چکن وغیرہ نکال لی تھی اور میں نے کیا کیا بنا کے رکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہاتھ کے ہاتھ میں نے کام کر کے رکھ دیئے تھے پھر میں نے علی سے یہاں پہ کہا علی میں نے کیما نکال لیا علوہ وغیرہ کارٹ لیا آپ تھوڑا سا کبگیریں چلاتے جائیں گیس کے فلیم کا اس وقت پتہ نہیں ہے میں جلدی جلدی آلو کیما بنا کے رکھ دیتی ہوں اور میں آپ کو آگے بتاتی ہوں میں نے کیا بنا کے رکھا ہے کیونکہ ڈیلی ڈیلی تو کیف سی کا برگر آئے گا نہیں تھکن کوئی نہ کہیں رکھ کے اپنا کام کرنا ہی شروع کرنا ہی ہوتا ہے تو میں نے اس طرح سے کام نپٹا لیا تھا میں نے علی کو یہاں کھڑا کر لیا میں نے کہا علی آپ یہ کر لیجئے گا تاکہ کیما بھنتا بھی رہے آلو ڈلتا بھی رہے تو سارے کام میں نے کر لیا تھے میں نے بس علی کو یہ بھنا ہی ٹائم کھڑا کر لیا میں نے کہا تھوڑا سا جب تک آپ سمالیں پیچھے میں اوٹی مارٹر کا پیز بنا کے لاری ہوں کہ ایسا نو کیما نیچے لگ جائے یہ میں نے سب کچھ کر لیا تھا اور میں نے بس علی کو کبگیر پکڑا دی تھی میں نے کہا میں بس ڈالتی رہوں گی جلدی جلدی اس کے بعد مجھے اور بھی بنانا تھا چیزیں علی نے مجھ سے کہا تھا فرمائش کی تھی کہ کباب بنا کے رکھ دو ہم انڈے والا برگر بنا کے کھا لیں گے شامی کباب کے ساتھ تو میں نے اس کے ساتھ یہ کیما بھی دیکھا تھا تو کیما بھی نکال لائی تھی بول لس بوٹیاں بھی تھی میرے پاس کافی دو مرگیاں میں نے بن والی تھی اور فریج میں رکھ والی تھی میں یہی کرتی ہوں کیونکہ ہمیں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پارکنگ تو دینی پڑتی ہے تو جب پارکنگ دے ہی رہیں تو مرگی دو یا تین تو کھٹ والے تو ہم یہ کرتے ہیں یہ میں نے اپنی بات تھی جو آپ کو میں نے بتائی کیونکہ ایک مرگی خریدیں گے جب بھی اتنی پارکنگ دینی پڑے گی دو مرگی خریدوں جب بھی اتنی پارکنگ دینی پڑتی ہے تو روزانہ جانا میں علی سے ہی کہتی ہے روزانہ آپ جاتے ہیں پارکنگ دیتے ہیں اور پھر روزانہ اتنی سی سوال لے کر آتے ہیں آپ کم سکم دو یا تین مرگیاں تو لا کے دیں مجھے اس طرف سے تو میرا تو یہ سسٹم ہے میں دو یا تین مرگیاں کٹوا لیتی ہوں اور پھر میں فریج میں رکھ دیتی ہوں اپنے حساب سے پلاو شامی کباب یہ سب بنا بنا کے فریج میں رکھ دیتی ہوں پلاو کا یہ یقنی بکا کے فریج میں رکھ دیتی ہوں اور پھر چاول ڈالے تو پہلے سے تیار ہوتی ہے میں کھانا بنا لیتی ہوں پھر میں نے یہاں پہ بوٹیوں کو وہ کر لیا تھا پانیوں میں ڈال کے رکھا تھا ادھر میرا کیمہ تیار ہو گیا ادھر میں نے شامی کباب چڑھا دیا کہ جب تھنڈے ہو جائیں گے تو میں پیس لوں گی شامی کباب کی ریسپی کسی نے نہیں دیکھی تو دیکھ لو بہت ایزی طریقے سے بتاتی ہوں ایک ریکویسٹ آئی تھی میرے پاس کہ مجھے بتا دیں آپ کیسے بناتی ہیں تو وہ ریکویسٹ اب پوری ہو رہی ہے حالانکہ وہ آئی تھی چھ مہینہ پہلے کیونکہ میں جب بناوں گی تو میں پوری کروں گی نا تو آئی تھی حالانکہ اس چھ مہینے میں میں نے بنایا ہوگا لیکن بتا نہیں کیوں آج آیا آگیا سامنے یہ سین تو میں نے کہہ دیا کہ ہاں مجھے آئی تھی مجھے یاد تھی ٹھیک ہے نا جی ساری چکن وکن میں نے پھیلا کے رکھ دیئے کہ میں اور بھی چیزیں بنا لوں گی یقنی بنا کے رکھ دوں گی کچھ اور بنا لوں گی تو میں یہ سب کام کر کے رکھ دیتی ہوں ورنہ پھر میں جب کام کر کے آتی ہوں برطن وغیرہ دھو کے آتی ہوں بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے یہ دو پریسس تھے چکن کے ٹھیک ہے ایک ڈالا پہلے اور ایک بعد میں ڈالا یہ دو پریسس کا تھا تھوڑا سا لال مرچی ڈالی میرا طریقہ یہی ہے دو پیازیں ڈالی چکور چکور کٹ کے اس کو نمک ڈالا مرچی نمک آپ اپنے حساب سے رکھئے گا ہمیشہ وہاں علی کھڑے ہوئے ہیں سینگ پر ان سے یخنی کے لئے میں نے کہا تھا چکن تھوڑی سی دیکھ لیں اور یہ میں نے دھنیا ڈالا دو چمچ کے برابر کیونکہ ہم زیادہ کباب بنا کے رکھ رہے ہیں شامی کباب ڈی فریزر میں رکھ رہیں گے ہمیں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تو ہم تو یہی کرتے ہیں جس میں ہم تھک جاتے ہیں ہم یہ سب پکا کے رکھ دیتے ہیں اگر گیس آری ہوتی ہے یہ میں نے ہلدی ڈالی اس میں شامی کباب بہت کوئی کین ایزی بناتی ہوں بہت جلدی بن جاتے ہیں میرے میں تو یہی مسائلے ڈالتی ہوں اب یہ ادرک لیسن کا پیس بھی پڑے گا اس میں اور آپ کی کیسی گزر رہی ہے جب ظاہر سی بات ہے روزانہ انسان کام کرتا رہے گا تو وہ تھک جائے گا تو اس لیے میں نے کہا ابھی میں یہاں آئی بھی ہوں میں نے یہ کام کر دیتے حلیم میں نے پانی میں ڈال کے بھگو کے حلیم کی جو ڈالے تھی وہ رکھ دیتی وہ صبح بن جائیں گی لیکن یہ کھانے میرے پاس سیف رہیں گے کیونکہ میرے آنا علی حلیم نہیں کھاتے یہ چنے کی ڈال آگئی تھی اسی پیکٹ میں تو اب یہ میں دھوکے لاتی ہوں اور اس میں ڈالتی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا کیونکہ علی جو ہیں حلیم نہیں کھاتے علی کہتے ہیں حلیم کھانے سے پیٹ نہیں بھڑتا وہ علی کی عادت ہے کہ پھر تندوری روٹی ہو اس کے ساتھ مزہ آتا علی کو لیکن میں علی کو حلیم کے ساتھ تندوری روٹی کھانے زیادہ دیتی نہیں کہ حلیم بھی ہے وی اور تندوری روٹی بھی ہے وی تو پھر پھر علی کہتے ہیں کباب وغیرہ ہونا چاہیے میں لیے چگن کڑائی ہونی چاہیے پھر تو میں پھر یہ بنا لیتی ہوں اس لئے میں حلیم کمی بناتی ہوں کیونکہ علی کو پسند اتنا ہے نہیں حلیم علی پلاو وغیرہ مشہ اللہ کہتے ہیں ہونا چاہیے یا چگن کڑائی ہونی چاہیے کباب ہونے چاہیے اس طرح کے کھانے کو زیادہ علی لائک کر دیں تو باتوں باتوں میں میں نے آپ کو بتا دیا میں اس کے ساتھ یہ سب سمان رکھتی ہوں کے بعد میں تل کے میں علی کو دے دوں گی کباب وغیرہ اگر علی حلیم لائک نہیں کرے گا میرا تو میں اپنے علی کے فرمائش کو جانتی ہوں میرا علی حلیم کھا لیتا ہے لیکن علیم سے وہ کہتا ہے پیٹ نہیں بھڑتا میرا اور علی کے عادت ہے بار بار کھانا کھانا کھانے کی نہیں ہے بلکل تو یہاں میں نے سائیڈ میں چکن کڑائی جڑھایا تھوڑا سا یہ میں اس کی بھی ویڈیو آپ کو ڈال دوں گی میں نے یہ بھی کام شروع کر دیا تھا اس کی بھی ویڈیو میں آپ کو ڈال دوں گی پھر اس طرح سے میں نے یہ کباب بنا کے رکھ دیئے تھے اب یہ تھنڈے ہوں گے تو میں پیس لوں گی چکن کڑائی میری ریڈی ہے تو میں نے گیس کے جانے سے پہلے پہلے یہ سب کام کر لیے تھے اور آپ کو میں نے بتا بھی دیئے میں نے یہ کام کیے تھے یہ نو تاریخ کا میرا ویلوگ تھا اب ملتے ہیں میک اپ ہل فٹنیس پہ نئے ویلوگ کے ساتھ اب دیکھیں میں کیا ڈالتی ہوں وہاں پہ ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے کباب بھی تل دیئے تھے ٹھیک ہے جی میک اپ ہل فٹنیس پہ اب دیکھ لیجئے گا نئے ویلوگ آئے گا اب پھر اس کے بعد میک اپ ہل فٹنیس پہ پھر یہاں پہ آ جاؤں گی میں کوکنگ فوڈ بھی شارٹ کٹ پہ نیچے ڈسکرپشن ڈاکس میں بفر میں بٹن دوں گی دیکھ لیجئے گا آج تا میرا تا زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے آج میں بہت تھک گئی تھی لیکن پھر بھی میں نے ریکارڈنگ لی اور آپ کو میں نے ڈال دی اب دیکھیں سگنل جب آتے ہیں تو پھر میں آپ کو اس کو وہ کر دوں گی سگنل جب آتے ہیں تو اپلوڈ کرتی ہوں بائی